اللہ ویلکم بیک تو چینل تو آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے کس طرح وینڈو سیو جانا میک آئیس اپریٹنگ سسٹم کو اپنے سسٹم کے اندر اسٹول کر سکیں گے ویڈیو موسین کے مدد سے ویڈیو میں لاسٹنگ بنے رہی ہے سارے انفومیسن بتاؤ گا اور اسٹیپ بے اسٹیپ بتاؤ گا تو لیٹ سٹارٹ دی ویڈیو تو فن سب سے پہلے میں ورچول بکس کو اپن کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے ویلکم میں جانا ہوگا اس کے بعد نیو میں اور یہاں پہ میں جو اپریٹنگ سسٹم انسٹول کرنا چاہتا ہوں اس کا نام دینا ہوگا تو میں ایک آئیس لکھ دیتا ہوں اس کے بعد جو آئیس او فائل میں نے میک آئیس کا ڈاؤنلوڈ کیا ہے اسے سلیک کرنا ہوگا اس کے بعد میں اکی کر دینا ہے اس کے بعد نیکس کرنا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو میموری سیٹ کرنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ میں 192 اس کے بعد پروسیسر 1 اس کے بعد اکی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ڈک سائز سلیک کرنا ہے تو میں یہاں پہ 60 رکھ دیتا ہوں اس کے بعد نیکس کرتا ہوں اور میں فینس کر دیتا ہوں تو اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ سیٹنگ کرنا ہوا تو چلی سیٹنگ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے میں ڈسپلی میں جاتا ہوں اس کے بعد میں میموری ویڈیو میموری اسے انکریز کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں گرافک کو چینج کرنا ہے وی ایم ایس وی جی ای یو ایس بی کو آپ کو چینج کرنا ہے تو میں 3.0 اسے مسلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے اوکی کر دینا ہے تو فین یہ میرا وارچول بکس کا سیٹ اپ ریڈی ہو چکا ہے تو مجھے کچھ کمانڈ بھی دینا ہوا چلی میں کمانڈ دے دیتا ہوں میں نے کچھ ریڈی کر کے رہا تو چلی اس کا نام کو چینج کرنا ہوا مجھے نیم کو تو چلی میں اسے وہاں سے کوپی کر لیتا ہوں نام کو اور یہاں پہ میں ریپلیس کر دیتا ہوں اس کے جتنی نام ہیں تو یہاں میں میں ایڈیٹ میں جاتا ہوں اور ریپلیس کرتا ہوں جو بھی نام ہیں تو یہاں میں پیس کر دیتا ہوں تو ریپلیس کر دیا میں نے تو دیکھیں میگا آئیوس آ چکا ہے چلی میں آپ کمانڈ کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کمانڈ دیتا ہوں چلی میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اسے لوکیشن فائل کو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں مجھے یہ پورے جتنے ٹیک سے اسے کوپی کرنا ہے وہ یہاں پہ paste کر دینا ہے تو یہ سکسسپول ہی ہوگی کامل تو ورچول بلس کو پھر میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سٹارٹ کرتا ہوں لینگویس کلیکٹر کوٹیو کرتا ہوں دکس ویڈیلٹی اسے کونٹیو کرنا ہے اس کے بعد یہاں میں جتنے دکس ہیں میں وہاں پہ also کر دیتا ہوں تو میں دکس کو سلک کرتا ہوں کونسے پارٹیشن میں انسٹول کرنا ہے تو اور اسے میں فورمیٹ کر دیتا ہوں جو بھی پارٹیشن ہوگا وہ ایرےز ہو جائے گا اور نام میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اور میں ایرےز پہ کلیک کرتا ہوں تو اٹومیٹک ایرےز ہو گیا اس کے بعد مجھے اسے کلوز کرنا ہوگا اور انسٹولیشن پہ سلک کرنا ہوگا اور ڈسٹ سلک کرنا ہوگا اور یہ آپ کو تھرٹی منیس لے گا انسٹول ہونے میں اور یہاں پہ دے میں میں about ڈکھا دیتا ہوں سسٹم کے بارے میں چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں گرافک ڈیزائن یہاں پہ مجھے کم دکھائی دے رہا ہے 3MB تو مجھے اسے انکریس کرنا ہوگا تو اس کے لئے بیٹر ایکسپریئنس کے لئے تو چلیے اسے وی ایم کو انسٹول کر لیتے ہیں ڈیوائیس پہ جاتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ چوئس ڈکس فائد اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور وی ایم میں نے ڈاؤنجوڈ کیا ہے کہ اسے میں سلک کرتا ہوں تو انسٹول دی وی ایم اور میں کونٹینیو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں پاسورٹ انٹر کر دیتا ہوں انسٹول دی سوفیر اس کے بعد پر окے کر دیتا ہوں اور اوپن سیکیورٹی پرفومنس سیکیورٹی اور پرائیویسی اسے اپن کرنا ہوگا اور میں جو المجھے انلوک کرنا ہوا دینا ہے اسے تو میں جو المجھے دیکھیں restart کے لئے بوچھ رہا ہے میں تو restart نہیں کروں گا تو میں اسے close کر دیتا ہوں تو جیسے میں restart کروں گا تو memory increase ہو جائے گا دیکھیں میں restart کر لیتا ہوں اور یہاں پہ about میں جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ graphic increase ہو چکا ہے 128 ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں make ios کو fully screen کرتا ہوں تو یہاں میں terminal open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں command دیتا ہوں اور یہ command میں description میں بھی provide کر دوں گا اس کے بعد اسے run کرنا ہے دیکھیں یہ full screen ہو چکا ہے تو میں اسے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ automatic run کرے جب بھی میں open کروں تو وہ automatic run کرے تو میں automatic کے لئے اسے set کرتا ہوں automatic اور یہاں پہ مجھے script generate کرنا ہوا application choice کرنا ہوگا مجھے اور یہاں پہ مجھے name دینا ہوا تو یہاں پہ میں run cell script تو میں اس پہ select کر کے script generate کرتا ہوں اور یہ میں select کیا ہوں اسے copy کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں اسے set کرنا ہوگا تو میں فائل میں جاتا ہوں اس کے بعد میں سیپ کر دیتا ہوں سیپ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر نام دینا ہوگا تو میں نام دیکھیں یہاں پر سیپ کر دیتا ہوں اور میں اسے کلوز کر دیتا ہوں اب جب بھی میں میک آئیس کو اوپن کروں گا تو مجھے فولی سکین میں سو ہوگا تو فین یہ آج تیس طرح وینڈوز یوزر بھی میک آئیس کو یوز کر سکتے ہیں ورچول مسین کے اندر تو آئیو فین یہ انفرمیسن آپ سب کو پسند دائے گا اپنے فین تک بھی زیادہ زیادہ سیر کریں اور کومنٹ کرنے کے بتائیے یہ انفرمیسن آپ سب کو کیسے لگا اور ویڈیو کا اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوست کرنا چاہتا ہوں اگر چلن پر نئے ہیں تو چنل کو سسکرائب کر لیجی کیونکہ بھی اس سے میں ٹیکس ریلیٹیڈ انفرمیسن اس چلن پر لے کے آتے رہے تب تک کے لیے اپنا خیان رکھیں ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں ملتے ہیں